بسم اللہ الرحمن الرحیم چھتی جماعت کے طلبہ و طالبات اسلام علیکم آداب پیارے بچو آج ہم چھتی جماعت کی اردو کتاب میں سے ایک سابق پڑھیں گے جس کا انوان ہے سوامی ویوکرنند سوامی ویوکرنند بارہ جنوری اٹھارہ سو تریسٹھ ایسیوکو کلکتہ میں پائدہ ہوئی ہے ان کا اصلی نام نیرندر دتا تھا بچمن ہی سے ان کا رجحان اور روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا خدا شناسی کہتے ہیں ہم خدا کو پہچاننا رجحان کہتے ہیں ہم توجہ کو یعنی بچمن سے وہ خدا کو پہچاننے کی طرف توجہ دے رہا تھا بچمن سے اس کا رجحان اور خدا کو پہچاننا تھا جو ان کے والدین کی تریبت کا اثر تھا جو جو روحانیت اور خدا شناسی کی طرف ان کا رجحان تھا اس کے پیچھے اس کے والدین کی تربیت تھی ان کے والد وشوانات دتا ایک کامیہ وکیر اور سماجی کھنوات میں بچ رکر حصہ لینے والے بے لوس شخص تھے بے لوس کے تہم خالص جس میں کچھ ملاوٹ نہ ہو بے عام جش بے عام جش تو سوامی ویوکاند کے جو والد تھے وہ پیشے سے ایک وکیر تھے اور وہ سماجی کھنوات میں بچ رکر حصہ لینے والے خالص شخص تھے وہ سماجی کارگن تھے ان کے والدہ کا نام بنو شوری دیوی تھا جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھے تو ان کی والدہ مذہب کی سچی پیروکار تھی وہ پختہ سیرت اور کردار کی خاتون تھے ویوکاند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسکی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارگردگی کا مظاہرہ کیا تو ویوکاند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسکی اور کھیل کود کی طرح بھی دیان دیا اور اس میں بھی مثالی کارگردگی کا مظاہرہ کیا کلک قدہ یونیلٹی سے ایک ریجویشن کرنے کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالع کی داگ بٹھا دی داگ بٹھانا ہے دھوم بچانا ہے شہرت پانا تو کلک قدہ یونیلٹی سے ایک ریجویشن خاصل کرنے کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالع کی شہرت پائی ان میں مغربی فلسفہ تاریخ خاص اور مقابل ذکر ہیں تو ان موضوعات میں سے جو قابل ذکر موضوع ہے وہ فلسفہ تاریخ مغربی فلسفہ تاریخ تو اس پر انہوں نے کافی مطالع کیا جوانی کے آیام میں بیوہ کانند کو روحانی طور پر نہہت سکت مراحل سے پڑھا مراحل کہتے ہیں مرحل کی جمعہ کو تو جوانی کی آیام آیام کہتے ہیں یوم آیام یوم کی جمعہ یوم کہتے ہیں دن کو تو آیام جوانی کے دنوں میں بیوہ کانند کو روحانی طور پر نہ سکت مراحل سے گزرنا پڑا ہے انہیں سکت مراحل پیش آئے جب خدا کی وجود پر ان کو شک ہونے لگا انہی دن انہوں نے اپنے کالیج کے ایک انگریزی پرویفرسٹر کی زبانی سیڈی رامہ کشنہ کے بارے میں سنا تو جب بیوکنند کو خدا کی وجود پر شک ہونے لگا انہوں نے اپنے کالیج کے ایک انگریز پرویفرسٹر کی زبانی سیڈی رامہ کشنہ کے بارے میں سنا نامر اٹھارہ سو اٹھاسی اسی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لئے گئے نامر اٹھارہ سو اٹھاسی اسی میں ایک دن وہ سیڈی رامہ کشنہ سے ملنے گئے انہوں نے وہی سوال سیڈی رامہ کشنہ سے پوچھا تو وہی سوال انہوں نے سیڈی رامہ کشنہ سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبر کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا جس سوال کا جواب سوامی بیوکانند کو کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا تو وہی سوال انہوں نے سیڈی رامہ کشنہ سے پوچھا سوال یہ تھا جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو جو سوال وہ لوگوں سے پوچھتا تھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے سری رامہ کشنہ نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا ہاں میں نے خدا کو دیکھا تو سری رامہ کشنہ نے بغیر کسی جنجلات کے جواب دیا ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے میں خدا کو اتنا ہی صواب دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں تو سری رامہ کشنہ نے ان سے کہا کہ میں خدا کو اتنا ہی صواب دیکھ سکتا ہوں جتنا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرت کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا استوار ہونا یا پختہ ہونا تو آگے چل کر پھر سوامی بیوکاند اور سری رامہ کشنہ کے درمیان استاد اور شاگرت کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہوا جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دو چار ہوئے تو اس رشتے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دو چار ہوئے تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے تو اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں ایک الفاظ ایام آیا ہے ایام یوم کی جماع ہے یوم کہتے ہیں دن کو تو ایام کا معنی ہے دنو تو رجحان رجحان کا مطلب ہے توجہ میلان خدا شناسی خدا کو پہچاننا بے لوس خالص شکریہ موسیقی